السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں کہ ساتھ بھائی اولو العزم من الرسل کے بارے میں بتا دیں کہ یہ کون ہے اور اس سے مراد کیا ہے دیکھیں قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ الاحقاف میں آیہ نمبر پینٹیس میں ارشاد فرمایا کہ فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ تو تم صبر کرو جیسا ہمت والے رسولوں نے صبر کیا اور ان کے لیے جلدی نہ کرو تو اللہ سبحانہ وتعالی نے صبر کی تلقین فرمائی اور ساتھ ہمیں بنی نوے انسان میں سے رسولوں کے بارے میں بتایا کہ کچھ بازے رسول ہمت والے رسولوں سے اللہ نے بیان فرمایا اب دیکھیں توحید نبوت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو ثابت کرنے کے بعد یہاں سے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی طرف سے پہنچنے والی عیزاؤں پر صبر کرنے کی نصیحت کی جا رہی ہے سو اس لیے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کافروں کا انجام یہ ہے جو ہم نے ذکر کیا تو آپ اپنی قوم کی طرف سے پہنچنے والی عیزاں پر ایسے ہی صبر کریں جیسے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا آپ بھی انہی میں سے ہیں بلکہ ان میں سب سے زیادہ عالی ہیں اور ان کافروں کے لیے عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کریں کیونکہ فی الحال اگرچہ انہیں محلت ملی ہوئی ہے لیکن قیامت کے دن ان میں سے کفر کی حالت میں مرنے والوں پر عذاب ضرور نازل ہونے والا ہے اور جس دن وہ آخرت کس عذاب کو دیکھیں گے جس کا انہیں دنیا میں وعدہ دیا جاتا تھا تو اس کی درازی اور دوام کے سامنے دنیا میں ٹھہرنے کی مدت کو یہ لوگ بہت تھوڑا سمجھیں گے اور خیال کریں گے کہ گویا وہ دنیا میں دن کی صرف ایک گھڑی بھر ٹھہرے تھے تو یہ ہمت والے رسول سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سبھی انبیاء و مرسلین جو ہیں وہ ہمت والے ہیں اور سبھی نے راہ حق میں آنے والی تکالیف پر صبر و ہمت کا شاندار مظاہرہ کیا ہے البتہ ان کی مقدس جماعت میں سے پانچ رسول ایسے ہیں جن کا راہ حق میں صبر اور مجاہدہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلاة والسلام سے زیادہ ہے اس لیے انہیں بطور خاص علو العظم الرسول کہا جاتا ہے اور جب بھی علو العظم الرسول کہا جائے تو ان سے یہی پانچ مراد ہوتے ہیں اور وہ کون سے ہیں ایک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام تیسے موسیٰ علیہ السلام چوتھے عیسیٰ علیہ السلام پانچ وینو علیہ السلام اچھا قرآن مجید میں ان مقدس ہستیوں کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے جیسا کہ سورہ احزاب میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اس کی آیاء نمبر ساتھ میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِسَرْنَ مَرْيَمْ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِغًا اب یہاں آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے جس سیکوئنس بیان فرمائی ہے کہ اے محبوب یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے ان کا اہد لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باعتبار بے ست بعد میں آئے لیکن یہاں ذکر حضور کا سب سے پہلے ہے اس کے بعد تمام انبیاء کا ذکر ان کی بے ست کی آرڈر میں ہے مثال کے طور پہ حضرت نو کا ذکر پہلے ہے پھر حضرت ابراہیم کا پھر موسیٰ علیہ السلام کا پھر عیسیٰ علیہ السلام تو ان سب کا ذکر آرڈر میں اور حضور کا ذکر نو علیہ السلام سے قبل ہے تو یہاں سے بھی علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان حمت والوں میں آپ سب سے زیادہ حمت والے ہیں کہ اللہ نے آپ کا ذکر پہلے کیا اور بعد میں دوسروں کا کیا اور اللہ نے فرمایا اور ہم نے ان سب سے بڑا مضبوط اہد دیا اچھا اسی طرح سورت شورا کی آیہ نمبر تیرہ میں اللہ فرماتا ہے اس نے تمہارے لئے دین کا وہی راستہ مقرر فرمایا ہے جس کی اس نے نوح کو تائید فرمائی اور جس کی ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی اور جس کی ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو تاقید فرمائی حضرت علامہ ملہ علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ پانچوں ہی اولو العظم الرسول ہیں اور اللہ نے ان کا ذکر جو ہے وہ دونوں آیتوں میں اکٹھا کر دیا ہے اس تفصیل کو مرقات المفاتیح کتاب الفتن میں روایت کیا گیا ہے اور یوں تو تفسیر کی کتابوں میں آپ تفسیر کبیر اٹھا کے دیکھ لیں سورة الاحقاف کی آیت مبارکہ کی تفسیر جائے روح البیان اٹھا کے دیکھیں آپ کو تفصیلات مل جائیں گی اس آیت مبارکہ کی اسی طرح دوسرے مقام پر جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ صحیح قول کے مطابق یہی اولو العظم الرسول ہیں مرقات المفاتیح میں ایک سے زائد دفعہ ملہ علی قاری بیان فرماتے ہیں ایک دفعہ تو حدیث نمبر 4572 کے تحت اچھا صدر الشریعہ مفتی امجد علی عظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبیوں کے مختلف درجے ہیں بعض کو بعض پر فضیلت ہے اور سب میں افضل ہمارے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ابراہیم علیہ السلام پھر موسی علیہ السلام پھر عیسی علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کا ان حضرات کو مرسلین علی العظم کہتے ہیں اور یہ پانچوں حضرات باقی تمام انبیاء و مرسلین انس و ملک و جن یعنی انسانوں میں فرشتوں میں جنات میں جمی مخلوقات الہی میں افضل ہیں بہار شریعت حصہ اول پیجز 52 through 54 اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبر سے متعلق ترمیزی شریف کی ایک روایت آپ سے ذکر کرتا ہوں کیونکہ راہ حق میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنا ستایا گیا اور جتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں اتنی کسی اور کو نہیں پہنچائی گئیں اور سبر کا جیسا مظاہرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ویسا اور کوئی نہ کر سکا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنا میں اللہ کی رحمے درائی گیا ہوں اتنا کوئی اور نہیں درائی گیا اور جتنا میں اللہ کی رحمے ستایا گیا ہوں اتنا کوئی اور ستایا نہیں گیا ترمیزی شریف کتاب صفت القیامہ حدیث 2480 اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا اے عائشہ دنیا کی زیب و زینت اور عائش محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے لئے مناسب نہیں اے عائشہ بے شک اللہ فول العزم رسولوں سے یہ پسند فرماتا ہے کہ وہ دنیا کی تکلیفوں پر اور دنیا کی پسندیدہ چیزوں سے صبر کریں پھر مجھے بھی انہی چیزوں کا مکلف بنانا پسند کیا جن کا انہیں مکلف بنایا تو ارشاد فرمایا کہ فَصْبِرْكَمَا صَبَرَ اُلُو الْعَزْمِ مِنَ الرَّسُولِ کہ اے حبیب تم صبر کرو جیسے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا اور اللہ کی قسم میرے لئے اس کی فرما برداری ضروری ہے اللہ کی قسم میرے لئے اس کی فرما برداری ضروری ہے اور اللہ کی قسم میں ضرور صبر کروں گا جس طرح اُلُو الْعَزْم رسولوں نے صبر کیا اور قوت تو اللہ ہی عطا کرتا ہے اخلاق النبی یہ اب الشیخ عزبہانی اسے ذکر کرتے ہیں ذکر محبت میں اس کو حدیث نمبر آٹھ سو چھے کے تہت پیج ون ففٹی فور پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت آتی ہے بخاری شریف میں کتاب الحدود حدیث سکس سیون ایٹ سکس کہ خدا کی قسم تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لئے کسی سے انتقام نہیں لیا ہاں جب اللہ تعالی کی حرمتوں کو پامال کیا جاتا ہے تو اللہ تعالی کے لئے انتقام لیتے تھے تو میں سمجھتا ہوں ان تفصیلات سے یہ مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہو گیا ہوگا کہ اولو العزم رسول کون ہے اور اس کے اوپر علماء محدثین نے کیا تفصیلات جمع فرمائی ہیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد پاکہ موسیقی موسیقی تسایہ سات قدری